اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سکندر اعظم کی ہے سکندر اعظم دنیا کو فتح کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزرا اور یہ اتنا بڑا عظیم بادشاہ تھا کہ اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا تو یہ بادشاہ اپنے اندر آجزی پیدا کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اگر میں کہیں مشکلات میں گھر جاؤں تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے میں مایوسی کا شکار نہ ہوں اور اگر میں کسی پر غلبہ پالوں تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے میرے اندر تکبر اور غرور پیدا نہ ہو اس سوال کا جواب ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ایک بزرگ ایک ولی اللہ ایک اللہ کے بڑے پیارے نیک بندے کے پاس پہنچتے ہیں نیک بندے سے اس کی دعا سلام ہوتی ہے تو ان سے وہ اللہ کے ولی سے مخاطب ہوتے ہیں سکندر اعظم کہتے ہیں کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہے اے اللہ کے نیک آدمی اے اللہ کے برغزیدہ آدمی آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں لکھ دیں جو میں پڑھوں اور اگر میں ساری دنیا کو بھی فتح کر چکا ہوں یا میں ہر چیز پہ غالب آ چکا ہوں یا میں کوئی گول کوئی ٹارگٹ کوئی منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں حاصل کر لیتا ہوں تو میرے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو وہ لائن پڑھتے ہی میرے اندر کا غرور اگر پیدا ہو بھی رہا ہو تو فوراں ختم ہو جائے اور میرے اندر آجزی آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آجزی بڑی پسند ہے تو وہ اللہ کے ولی بادشاہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ صرف یہی غلبے کے لیے کچھ لائن چاہیے یا کسی اور کنڈیشن کے لیے بھی تو سکندر اعظم بابا جی سے مخاطب ہوئے اللہ کے ولی سے اس صوفی آدمی سے کہ ہاں کوئی ایسی چیز ہو جب میں حاصل کر لوں غلبہ حاصل کر لوں فتح حاصل کر لوں تو میرے اندر غرور پیدا نہ ہو اور ساتھی اگر میں قید ہو جاؤں کہیں جنگ لڑتے ہوئے مجھے شکست ہو جائے کہیں پہ دشمن میرے اوپر غلبہ حاصل کر لے میں قید و بند کی صحبتوں میں چلا جاؤں تو وہ لائن جب میں پڑھوں تو میرے اندر مایوسی پیدا نہ ہو تو میں ڈس ہرٹ نہ ہوں اور میرے اندر ایک امید پیدا ہو جائے تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ایک پتھر لیا ایک بڑا سا انگوٹھی کے اوپر اس نے ان کو لگایا ہوا تھا اور اس پر اس اللہ کے ولی نے ایک لائن لکھی اور وہ لائن کیا تھی یہ وقت بھی گزر جائے گا اور کہا کہ سکندر اعظم آپ اپنی انگوٹھی یہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا اور جب کبھی فتح حاصل کر لو تو پھر بھی یہ انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا پڑھ لینا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اگر کہیں شکست کھا جاؤ تو پھر بھی یہ پڑھ لینا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا فتحات کا سلسلہ جاری رہا چونکہ ساری دنیا وہ فتح کر چکے تھے پھر ان کے اندر اگر غرور پیدا ہونے لگا تو انہوں نے دیکھا اور پڑھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا فورا ماجزی پیدا ہوئی کیونکہ انسان ہمیشہ نہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے نہ ہی ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے تو پھر ایک جنگ میں انہیں قید کا سامنا کرنا پڑا زندہ میں پڑے تھے تو پھر وہ انگوٹھی پہ انہوں نے پڑا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو ان کے اندر امید پیدا ہوئی اور وہ مایوسی سے بچ گئے تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سانی رہتا وقت بدل جاتا ہے ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ حافظ